اسلام علیکم میں ہوں زوار آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک ٹپس دینے والا ہوں گاڑی کے ڈیش بورڈ کے حوالے سے کہ آپ جب گاڑی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے آپ کی نظر پڑتی ہے وہ گاڑی کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے اگر گاڑی کا ڈیش بورڈ جو ہے یہ نیٹ ان کلین نہ ہو تو گاڑی بار سے جتنی بھی پیاری ہو اور گاڑی کا انٹیریئر جتنا بھی بیوٹی فول ہو اور گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کی حالت بیڈ ہو تو عجیب سی فیلنگ آتی ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈیش بورڈ کے اوپر لگاتے ہیں اور ہمارے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے میں گاڑی کے اندر موجود ہوں یہ ہماری شروع پر گاڑی آویلیبل تھی اور اس گاڑی کا میں آپ کو ڈیش بورڈ دکھاؤں گا کہ آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ اگر اس طرح سے ہو گیا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ جو ہے اس کی حالت بیڈ نہ ہو تو اس ویڈیو کو لاست تک دیکھنا تاکہ آپ کا فیدہ ہو چینل پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے ویزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ زوارکارز.com ٹریکٹرز کے لورز ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو میں بیک کیمرے سے آپ کو کمپلیٹ جو ہے ٹپس دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے گاڑی کی ڈیش بورڈ کی کیس طرح سے کیئر کرنی ہے سو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈیش بورڈ کی جو کنڈیشن ہے کافی بیڈ ہے اور ڈیش بورڈ جو ہے یہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل جیسے ایک چیز کے اوپر خشکی سے ہو جاتی ہے یہ بلکل ایسے ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ ایسا دکھائی نہ دے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جو لیسٹر استعمال کرتے ہو گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر اس لیسٹر کو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ لگانا آج سے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اصل میں جو گاڑی میں لیسٹر ہوتا ہے جو ہم لیسٹر لگاتے ہیں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور جب آپ گاڑی کو دھوپے کھڑا کرتے ہیں تو جو باہر سے روشنی ہوتی ہے وہ ڈیش بورڈ کے اوپر پڑتی ہے اور اگر آپ کی گاڑی کے آپ تجربہ کر لینا گاڑی کے ایک حصے پہ آپ جو ہے نہ لگا لینا لیسٹر اور کچھ حصہ جو ہے آپ نے لیسٹر کے بغیر یعنی اس کے اوپر لیسٹر نہیں لگانا آپ جب دھوپ میں گاڑی پہ ٹریولنگ کر رہے ہوں گے یا گاڑی کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کیا ہوگا تو جس حصے پہ لیسٹر لگا ہوا ہوگا لیسٹر والی جگہ جو ہوگی وہ زیادہ ہٹ اپ ہوگی اور جو ویڈ آوٹ لیسٹر ہوگا اس جگہ پہ اتنی زیادہ ہٹ اپ نہیں ہوگی کیونکہ جو لیسٹر ہوتا ہے وہ سورج کی شواؤں کو زیادہ کھینچتا ہے باقی جو بڑا نقصان ہوتا ہے لیسٹر کا جب آپ لوگ یہاں پر ڈیش بورڈ کے اوپر لیسٹر لگا دیتے ہو اور پھر سیڈ وینڈوز کو اپن کرتے ہو تو جو باہر سے ڈسٹ ہوتی ہے کیونکہ جو لیسٹر ہوتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی چکناٹ ہوتی ہے تو وہ ڈسٹ کو ڈریکٹلی جو ہے کھینچتا ہے ٹھیک ہے جس طرح مکنہ تیس ریت کو کھینچتا ہے اسی طرح جو اپنا ہمارا لیسٹر ہوتا ہے جب ہم گاڑی پہ لیسٹر لگاتے ہیں تو جو باہر سے ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے وہ اس کو کھینچتا ہے اور وہ ڈریکٹلی آپ کے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ یا میں آپ ڈورز کے اندر لگاتے ہو جس جگہ پہ بھی آپ لیسٹر گاڑی کے اگر بلیک کلر کا بمپر ہے جیسے مہران وی ایکس ہوتی ہے تو اس کے جو ہے آپ اوپر لیسٹر لگا دیتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیسٹر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹ کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور پھر اس ڈسٹ کے اوپر جب مٹی پڑتی ہے پھر دھوپ لگتی ہے تو آپ کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے یا تو وہ ایسے کچھ جگوں سے جو ہے ٹوٹ سا جاتا ہے یا آپ کی گاڑی کا بمپر ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا جب اس سے لیسٹر اتر جاتا ہے تو نیچے سے وہ جو ہوتا ہے وائٹ وائٹ سے دھبے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ تو تھا کہ آپ نے کیوں بھی چیز گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر بالکل ہی جو ہے نئی لگانی وقتی طور پر تو وہ آپ کو چمک دے دیتا ہے لیکن جو بعد میں نقصان دیتا ہے وہ اس کا آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ گاڑی آپ کے پاس ہے آپ فار ایور گاڑی کو رکھنا چاہتے ہیں جو شروع والے ہوتے ہیں وہ لیسٹر کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے وقتی طور گاڑی کو جو ہے اس کے ڈیش بورڈ کو چمکا کے رکھنا ہوتا ہے تو میں شروع والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر میں تھوڑا سا میرے پاس اگر لیسٹر ہوتا ہے میں یہاں پر لگا دیتا تو یہ جو داغ ہیں یہ وقتی طور پر ختم ہو جاتے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ شروع والے گاڑیوں کو اوپر لیسٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں لیکن آپ اپنی گاڑی کو اوپر آج سے لیسٹر لگانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ زوار بھئی لیسٹر لگانا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے آہ جو ڈیش بورڈ ہے اس کی کیر کس طرح کریں گاڑی کا ڈیش بورڈ بہت ہی ایک اہم چیز ہوتی ہے میں آل ریڈی آپ کو بتا چک ہوں جب بھی کوئی آہ پسنجر گاڑی کے اندر آتے ہیں یہاں آتے ہیں تو جو آہ فاس ٹیم اس کی جو نظر پڑتی ہے وہ ڈیش بورڈ پہ پڑتی ہے گاڑی جتنی بھی بار سے اس کا انٹیریر ایکسٹیریر خوبصورت ہو اور ڈیش بورڈ کچھ اس طرح سے ہو تو عجیب سی فیلیں گا تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو گاڑی ہے اس کو آہ جو ہے خوشک کپڑے کے ساتھ جو ڈیش بورڈ کو اوپر مٹی ہوتی ہے جسٹ اس مٹی کو جو ہے نا آپ لوگوں نے ہٹا دینا ہے یعنی کہ جو گاڑی کو اوپر مٹی ہوتی ہے مٹی کو صاف کرتے رہنا ہے اور میں آپ کو ایک اور ٹپس دیتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں ہنڈرڈ پرسینٹ کوشش کیا کریں کہ سیڈ ونڈوز جو ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے آہ دون نہ کیا کریں ٹھیک ہے ان کو آپ ہی رہنے دیا کریں جب آپ سیڈ ونڈوز کو دون کرتے ہیں تو بار سے ڈیش بورڈ کے اوپر آتی ہے آپ کی گاڑی کے پورے جو اس کا آہ انٹیریر ہوتا ہے اس کو گندہ کرتا ہے اور وہی ڈیسٹ وہی بات آ جاتی کہ جس جگہ پہ ڈیسٹ ہوگی اس جگہ پہ جو ہوتا ہے وہ آہ پلاسٹک جو ہوتی ہے وہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ایک اور میں آپ کو ٹپس دوں کہ آپ لوگ جو ہے آہ جب گاڑی کو کہیں دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں وہاں پر چھاؤں کا انتظام نہیں ہوتا تو گاڑی کے اوپر ایک کور سا رکھیں آپ اپنی گاڑی کی ڈگی میں کوشش کریں کہ تیز دھوپ میں جو ہے گاڑی کو جو ہے نا اوپر اس کو کور ڈال دیں تاکہ ڈریکٹلی دھوپ آپ کے گاڑی کے نہ بار ایکسٹیریئر کو نقصان دے نہ اندر انٹیریئر کو نقصان دے اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر نا آہ کپڑا سا رکھ دیتے ہیں ڈیش بورڈ کے اوپر وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی اگر کوئی ریت وغیرہ چلی جائے گی تو وہ سکریچز سے آ جاتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح کے کچھ سکریچز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب گاڑی چلتی ہے ظاہر ہے وہ جو کپڑا سا ہوتا ہے وہ ہلتا رہتا ہے تو نیچے سکریچز آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو آپ کو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے لیسٹر آج آج سے لگانا چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو بے شک کر لیں ایک جگہ پہ لیسٹر لگائیں دوسری جگہ ڈیش بورڈ کی یا کسی بھی گاڑی کی جگہ کی آپ چھوڑ دیں گے تو جب آپ دھوب میں گاڑی کھڑی کریں گے لیسٹر والی جگہ زیادہ ہیٹ اپ ہوگی جب زیادہ ہیٹ اپ پہنچے گی اس کو تو زیر ہے اس چیز کو جو ہے زیادہ ہیٹ اپ خراب کرے گی تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی آئی تنک آپ کو اس چیز کا پہلے علم ہوگا تو پھر تو ہم میری ویڈیو کو ڈس لائک کریں گے اگر آپ کو اس چیز کا پہلے ایڈیا نہیں تھا تو پھر ضرور ہم میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح کی ٹیپس میں آپ کو دیتا رہوں گا گاڑی کے ڈیش بورڈ کے حوالے سے آج ہم نے ٹیپس دی نیچ ٹیم ہم گاڑی کے ٹیرز کی کس طرح کیر کریں انجن کی کیس طرح کیر کریں تو ایسی ویڈیوز آپ کو زوار موٹرز چینل پر انشاءاللہ بہت جل جو ہے نظر آئیں گی تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ایک اچھا سا کومیٹس کر دینا اگر ویڈیو پسند آئی آئی یا نہیں آئی دونوں اظہار کیا کریں اگر ویڈیو کو آپ نے لائک کیا ہے تو بھی آپ نے کومیٹس کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو بھی کومیٹس میں بتا دیا کرے تاکہ نیکس ٹیم جو ہے میں آپ کے لئے میرے لئے ویڈیو بنانا جو ہے آسان ہو جائے اور میں آپ کے لئے کوئی اچھی سی ٹپس جو ہے لے کر آؤں آج کے لئے بس اتنا آپ آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ